جو ایک آئیلینڈ میں بھنس گیا تھا وہ چار سال تک وہاں رہا پھر مووی فلیش بیک میں چلی جاتی ہے جہاں چاک کی لائف سٹارٹ ہوتی ہے یہ مووی ایک کمپنی سے سٹارٹ ہوتی ہے جہاں چاک اپنے کامیں بہت سیریس ہوتا ہے اوفیسلز جاتے ہیں کہ ہر کوڑیر اپنا ٹائم پر پہنچے اس سلسلے میں وہ آؤٹ آف کنٹری وزٹ کرتا ہے جہاں ان کی برانچیز ہوتی ہیں اور امپلائز ان کو کافی اپریشیٹ کرتے ہیں چاک ان کو ٹائم کی ویلیو کے بارے میں بتاتا ہے چاک کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے لڑکی کا نام کیلی ہوتا ہے ان دونوں کا ریلیشن بہت اچھا ہوتا ہے اور شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن بزنس میں بزی ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے کرسمس بھی قریب آ رہا ہوتا ہے اور آگے چاک کو ملیشیا میں کام کے لیے جانا ہوتا ہے چاک کیلی سے کہتا ہے میں نیو ائر پر ضرور آوں گا کیلی کہتی ہے کہ میں کرسمس کیسے مناؤں گی چاک اس کو منا لیتا ہے چاک اور کیلی ایک دوسرے کو کرسمس کا گفت دیتے ہیں کیلی چاک کو گڑی دیتی ہے اس میں کیلی کی پک لگی ہوتی ہے چاک ملیشیا کے لیے نکل جاتا ہے راستے میں بہت بڑا طفان آتا ہے جس سے ان کا جہاز گریش ہو جاتا ہے یہ پلین کمپنی کا پرسنل ہوتا ہے پلین میں چار لوگ اور بھی ہوتے ہیں اور یہ پلین ایک پیسیفک اوشن میں گر جاتا ہے اس میں سے صرف چاک ہی بچتا ہے سمندر کا تیز طفان چاک کو بہا کر لے جاتا ہے صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک بورٹ پر ہوتا ہے آس پاس کچھ نہیں ہوتا چاک پریشان ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ آواز لگاتا ہے مگر انسان کا وہاں کوئی نامنشان نہیں ملتا وہ زمین پر بڑا سا ہیلپ لکھ دیتا ہے کہ اوپر سے کوئی پلین گزرے گا وہ دیکھ کر اس کی ہیلپ کے لیے آ جائیں گے لیکن رات بہت ہو جاتی ہے یہ سو جاتا ہے اگلے دن صبح اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جو ہیلپ اس نے ریت پر لکھا تھا وہ ملت جاتا ہے اب یہ لگڑی سے ہیلپ لکھتا ہے چاک کو یقین تھا کہ اسے تلاش کرنے کے لیے کوئی ضرور آئے گا وہ اس نشان کو دیکھ کر اس جگہ آئیں گے چاک کو بھوک لگتی ہے چاک کو کسی کی آواز محسوس ہوتی ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے تو ایک ناریل زمین پر گرا ہوا ملتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ناریل کے گرنے کی آواز تھی اس کے پاس ناریل کے پانی پینے کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا وہ اس کو پی کر ہی گزارہ کرتا ہے چاک کو آئی یہاں تین دن ہو چکے ہیں اور اس کے سمندر میں پتھروں کی وجہ سے پاؤں زخمی ہو چکے ہوتے ہیں چاک کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے وہ اپنی پینٹ کو آدھا کاٹ کر اپنے پاؤں پر لپیٹ لیتا ہے کہ پاؤں میں درد نہ ہو اس کو وہاں بہت انچی چونٹی نظر آتی ہے اور وہ ڈیسائٹ کرتا ہے کوئی اس پر ضرور چڑے گا وہ دیکھتا ہے کہ اس پر کیسے چڑے گا وہ اندازہ لگاتا ہے اور چونٹی پر چڑھنے میں کامیاب ہو چاہتا ہے اور اسے وہاں سمندر میں کوئی چیز دیرد ہی نظر آتی ہے چاک واپس نیچے آتا ہے تو اس کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے وہ اس کے پلین کے پائلٹ کی ڈٹ بوڈی ہوتی ہے جسے وہ دیکھ کر بہت روتا ہے وہ اسے دفنانے کا ارینج کرتا ہے اور اس کو دفن کرنے سے پہلے اس کے جوتے اور ٹارچ اپنے پاس رکھ لیتا ہے چاک اس آئیلینڈ میں زندگے گزارنے کا عادی ہو گیا تھا پتوں پر پڑی اوس کو پی کر گزارا کرتا ہے اور فش مارنے کی ٹائے کرتا ہے مگر نکام ہو جاتا ہے اس کو کھانے کے لیے ناریل کا پانی اور رات کو پتوں پر پڑی اوس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا وہ اسی کو کھا کر گزارا کرتا ہے پاک کو رات کے ٹائم ایک شپ نظر آتی ہے جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے ٹارچ کی لائٹ آون کرتا ہے مگر دور سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگلے دن وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کے پاس جو ائرپورٹ ہے اس پر پیٹ کر سمندر سے نکل جائے گا وہ یہ بات جان گیا تھا کہ ادھر کسی کا بھی آنا جانا نہیں ہے مینز کہ ادھر کوئی نہیں آئے گا اس کو بچانے کے لئے چاک جب وہاں سے نکلنے کی ڈرائی کرتا ہے تو لہریں اتنی تیز ہوتی ہیں ان کی تیز رفتار کی وجہ سے سمندر میں گر جاتا ہے اسی دران اس کے پاؤں پر چوٹ لگتی ہے اور پرارٹ بہت نکلتا ہے چاک واپس اپنی جگہ پر آتا ہے اسی دران بارش ہونے لگتی ہے چاک کو ایک کیو نظر آتی ہے رات گزارنے کے لئے اس میں جاتا ہے وہ اپنی ٹارچ کو اون کر لیتا ہے پوری رات ٹارچ اون ہونے کی وجہ سے بیٹری لو ہو جاتی ہے لائٹ کے لئے اب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور وہ یہ بھی نہیں جانتا آگ کو کیسے جلایا جائے چاک واپس آ کر کمپنی کے سمان میں سے کچھ چیزیں نکالتا ہے جو تیر کر اس کے ساتھ آ گئی تھی وہ اس کو کھولتا ہے مگر وہاں اسے اپنے کام کی ایک بھی چیز نہیں ملتی ایک چوتے ملتے ہیں جو سکیٹنگ کے لئے ہوتے ہیں اس کے نیچے بلیڈ لگا ہوتا ہے اس سے وہ آسانی سے ناریل کو توڑ لیتا ہے اب چاک کسی بھی چیز کو کار سکتا ہے وہ لکڑی کو کارتا ہے اس کو نکیلی سی بنا لیتا ہے اور آگے وہ فش کو پکڑتا ہے اب وہ فش کو کچھا تو نہیں کھا سکتا اس کے لئے وہ لکڑیوں کو جلانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ کامیاب نہیں ہوتا پھر چاک کو آئیڈیا آتا ہے لکڑیوں کو رگڑوں شاید کامیاب ہو جاؤں پھر وہ ایسا ہی کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے پھر وہ سمندر آنے پر اتنا خوش ہوتا ہے چاک کو کمپنی کا اسمان نظر آتا ہے اس میں فٹبال ہوتا ہے اس پر چاک کا پلٹ لگا ہوتا ہے وہ اس کی آئیز نوز لیپس بنا دیتا ہے وہ اس کو ایک فیس کی شیپ دے دیتا ہے وہ اس کو اپنا فرنڈ بنا کر اس سے باتیں کرنے لگتا ہے اس کو ڈرائے ہونے کے لیے وہ آگ کے پاس رکھتا ہے وہ اس کو فلسن کا نام دیتا ہے چاک کو وہاں دانت کا مسئلہ ہوتا ہے دانت کا بین اس کا بہت پرانا ہوتا ہے مگر اس نے کبھی چیک اپ نہیں کروایا ہوتا چاک اسے توڑ دیتا ہے اور خود ساتھ میں بے ہوش ہو جاتا ہے ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چار سال ہو جاتے ہیں ان چار سالوں میں اس نے اس آئر لینڈ پر دینا سیکھ لیا تھا اس کا خودیاں بکڑ چکا تھا سار اور مو کے بال کافی لمبے ہو چکے تھے وہ کافی ویک دکھائی دیتا تھا اسے اتنا ایکسپیننس ہو گیا تھا کہ وہ دور سے سٹک پھینکا فش پکڑ لیتا تھا چاک کی فرنڈشپ ویلسن سے ہو گئی تھی اس سے بہت باتیں کرتا ہے ایک دن فش کھا رہا ہوتا ہے اسے ایک آواز آتی ہے چاک دیکھتا ہے وہ ایک سٹیل شیر ہوتی اس کو ایک آئیڈیا آتا ہے اس کی ہیلپ سے وہ یہاں سے نکل سکتا ہے چاک جب بھی نکلنی کی ٹرائے کرتا ہے لینے اسے جانے نہیں دیتی وہ ناریل کی لگڑی کاٹ کر ایک بورٹ تیار کرتا ہے اور سٹیل کی شیٹ کاٹ کر اس کے آگے لگا دیتا ہے جبکہ ایک بورٹ تیار کرنا اتنا ایزی نہیں تھا وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے جب لہریں کم ہوں گی وہ نکلنی کی ٹرائے کرے گا تو وہ شیل کو بورٹ کے آگے لگاتا ہے جب بورٹ میں بیٹھے گا تو شیل کی مدد سے پانی کو پیچھے دکیلتا جائے گا تاکہ وہ آگے نہ جا سکی چاک ویلسن کو بورٹ کے اندر رکھتا ہے اور نکل جاتا ہے راستے میں بڑی بڑی لہروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر سمندر ابھی باقی ہے وہ نہیں جانتا کہ زمین کب آئے گی لیکن چاک کے اندر ایک امید ہوتی ہے وہ گھر پہنچ جائے گا مگر یہ آسان نہیں ہے سمندر میں اسے برے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کھانے کا تو گدارہ کر لیتا ہے فش کھانے کے لیے اور بارش کا پانی پینے کے لیے ہوتا ہے چاک بارش کا پانی ناریل میں جمع کرتا ہے کیونکہ اس نے بچا کے رکھی ہوتے ہیں تاکہ مشکل میں کام آئے دیکھتے ہی دیکھتے چاک کا ویلسن پانی میں گٹ جاتا ہے چاک کو جب پتا چلتا ہے تو وہ بہت دور جا چکا ہوتا ہے لیکن چاک پانی میں گوچ جاتا ہے اور ویلسن کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے مگر وہ نکام ہوتا ہے چاک واپس بورٹ میں آنے کے بعد بہت روتا ہے کیونکہ ویلسن نے ان چار سالوں میں اس کا کافی ساتھ دیا تھا چاک کے لیے وہ ایک فٹبال نہیں تھا کیونکہ وہ اس کے ساتھ کافی اٹیچ ہو گیا تھا اس لیے اس کے جانے کا بہت دکھ تھا اسے چاک کافی دنوں کے سفر کے بعد تھگ گیا تھا اور ایک بورٹ اس کے پاس سے گزرتی ہے جو اسے دیکھ لیتی ہے اور اس کو بچا لیتی ہے چاک واپس آ چکا تھا واپس آنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ سب کچھ بدل چکا تھا کہ فرینڈز گھر والے یہ سمجھتے تھے کہ چاک مر گیا ہے اس کی گل فرینڈ کیلی جو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے کیلی کی شادی ہو چکی تھی اس کی ایک ویٹی تھی چاک اس سے ملنے جاتا ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے وہ اس کو حق کر لیتی ہے کیلی اب شادی شدہ ہے اس لئے اب کچھ نہیں ہو سکتا اب دونوں کے راستے الگ ہوتے ہیں کیلی چاک کو جاتے ہوئے جو گڑی دی تھی وہ اسے واپس کر دیتا ہے وہ کیلی کی فیملی گڑی ہوتی ہے چاک اس گڑی کی پیک کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے کیلی کہتی ہے تم نے پرومیس کیا تھا کہ تم ضرور آوگے چاک اس کو سوری کرتا ہے اور جانے لگتا ہے کیلی اب بھی چاک سے پیار کرتی ہے چاک اس کار کو لے کر چلا جاتا ہے کیلی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ بہت دکھی ہوتی ہے چاک کو بلاتی ہے چاک بھی واپس آتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو حق کرتے ہیں کیلی اس کو بتاتی ہے میں جانتی تھی کہ تم زندہ ہو مجھے جقین تھا کہ تم واپس ضرور آوگے مگر صاحب کے فورس کرنے پر مجھے شادی کرنا پڑی یہ دونوں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہم اب بھی ایک دوسرے کو محبت کرتے ہیں چاک کیلی کو گاڑی میں بٹھاتا ہے اور اس کو اس کے گھر چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارا گھر خراب ہو چاک اپنے ایک فرنڈ کے پاس بیٹھتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے بیچ پر سوسائیڈ کرنے کی ٹرائی کی تھی مگر میں نے یہ سوچ کر سوسائیڈ نہیں کیا مجھے کیلی کا خیال آیا کہ مجھے اس کے پاس جانا ہے جب واپس آیا ہوں تو میں سب کچھ کھو چکا ہوں اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے ہی کیلی کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنا راستہ الگ چن لے کیلی نے شادی کر لی چاک اکیلا رہ گیا زندگی کو آگے جانا ہی ہوتا ہے آخر میں یہ دکھا جاتا ہے کہ چاک کے پاس ایک پیکیج ہوتا ہے جو آئیلنڈ سے پچا کر لیا تھا پلین ڈونڈنے کے بعد پیکیج کنارے آ جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ گھر جانے کے بعد اسے کھولے گا مگر وہ ایسا نہیں کرتا وہ پیکیج کو واپس کرنے آتا ہے مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا وہ ایک نوڈ لکھ کر دروازے کے پاس شرک دیتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب چاک کو ہم ایک کچھے راستے کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ وہاں میپ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہاں جائے گا وہاں ایک لڑکی آتی ہے اسے راستہ بتاتی ہے اس کی گاڑی پر بھی وہی ونگز کا نشان بنا ہوتا ہے جو پیکیج پر ہوتا ہے چاک اس کا پیچھا کرتا ہے لڑکی اسی کر جاتی ہے جہاں چاک نے نوٹ لکھ کر رکھا تھا اس نے بھی اپنا پارٹنر کو دیا تھا اب چاک کو بٹینہ ہو سکتا ہے فیوچر میں مل جائیں مینز ایک دوسرے کے ساتھ ان کی سیٹنگ ہو جائے اور چاک کی آنکھوں میں ایک امید ہوتی ہے یوں موی کے اینٹ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب سٹور کریں